2018 بسم اللہ وآن وآمین وآمین السلام علیکم جی رحمت الرمضان جی سپیشل ٹرانسپیشن جیساں گنایا آواز تی وی bezpie David تا ماں تا سکتا میں جی فوس Prague بس آئین السبھا کی رہا کے لئے ٹھیک ٹھیک نب grab에ated بہر آئینائے ٹھیک رحمت 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 ر drain Cash رحمت 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 الرفいるonnان اللہ اللہ علا yep رحمت 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 رems رحمت 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 Marchegiani دے سوائے گا میں حسین جی سو جن جا بھی بچہ ہیں جن جا بھی پیارا ہیں جن جو ان کا پریان انہیں سبیلی جلا ساتھ ہے دل جے کہہ رہا ہے سارا دعاوں کنا آئیوں میں سبیلی کے خبر آئیت ہے جو کسو شادت رہو خاص دیار ہو آئے ایکی رمضان تے رکھو ہے سو اسا مولا علی علیہ السلام جی فضیلت میں جکہ سا جکا بھی جمیفل حیثیت ساپنی سجائے سگیا سی جکا جال کرے سگیا سی جکا کوشش کہنا سی پہنڈے طرف ہاں یقینا ہر جو کل کائنات جو مالک جو سڑے ہوئے ہوئے مولای کائنات جو امیر المومنی جو ڈیار ہوئے جے میں ہر اکھ جگہ ساشت آلی آ رہا ہے سو اے انہ ساں اشیلا ہکڑی دعا بگر اگر کنڈا حالان دا سنیت ہے سبنی بارن جمت تھا انہیں جے والدین جو حد برقرار رہے انہیں جی زندگی الہائی لمبی تھی ونیت جی ہیں وہ پانچی اولاد جی خوشوں برسی سکن جو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جن جی جو کی شہادت آئے جو حسنین کری میں جن جکو غازی عباس آئے جو یتین تھے ان پہا بلکل بلکل آئی یقین منی ہو تو مطلب تمام کڑا دکھوئی درہ لمحہ انہوں کو جزندگی جائے رہا جن میں ساں چندہ ہوں تو انہیں ماحول میں جرے ہندائے ہوں گالی ہوں ساں کے جرے گھڑی ویڈیو نھے انوارمنٹ چی طرف ہے تو دل کان جل دی سکنجی دیا تو سانگے لفظا ساتھ لیا یا ایڈی کا گال سام افتی سابی سنگر ہنے نی کو جی پرگیم جاہی سپاونسر جن کے جات کندا تاہلو اس سنگر دن تلو تینگ بروک باون سپریم سپر بسکیٹ تپار میزبان جیس بینگ وائٹلتی این پور می آئی محمد احسن اسامہ جنہے ہیں ابدل مجید ادا سانے پیاروبھا جبا شہر ساہر ترانسوشن میں کردئے ہیں آئیے جو سوسا ہروں کے خاص چاہتے ہیں ملکل بکشی جو یہ ضرور ہے جو بھائی جو آفی نام مسالہ ہو جی ایو ڈاٹا گناہ غارب دار جو جی ادھا عدل مجید تھا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 جب سے ہوا ہے ورد ہمارا جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاک آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاک ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہلِ وفا کی دل کا سہارا علی 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 لے نظری کی آنکھ کا تارا علی علی ماشاءاللہ آج زینب یتیم ہو گئی اٹھ گیا باپ کا سر سے سایا آج زینب یتیم ہو گئی رو رہے ہیں یہ مہراب و ممبر کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر ابن ملجم تو نے کیا ظلم اٹھایا آج زینب یتیم ہو گئی بس چھا چاہے جے مولا جلائے جیترو روئے جے وہ گھتا ہے شاہدت جی حوالے ساتھ اسان وٹے وہے لفظہ نہ تھا ملن چھو جو ہی ہے کل کائناہ جو جے کہ لکب دن اللہ ہے چھا تو انہیں جی عظمت آئے پر انہیں ابن ملجم کھے کو ذرے جو رحم نہ آئے جہیں اڈو جہاں پوری قیامت کاری کرے اگیا حلی اڈو عمل کرے شروع جہاں دنیا کے سوکوار کرے شروع ایساں ضرور چاہیں دا سیتا ہے مفتی صاحب نے دا سیتا ہے ضرور مولا علیہ السلام جے شان میں چند گالیوں جہاں اچھاں ناچیز کچھ گالا ہے نفس سگوں اسی کچھ چھے نتا سگوں اچھاں ساں انہیں سنا بیان کہوں جی مفتی صاحب رمضان مبارک جہاں توانہ ساں ساں سب گڑھ ویٹھا ہے ایک تو فبیہر پیروگرام میں شریک تھے شانہ حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں حوالی ساں انہیں جو شہادت جہاں حوالی ساں بالکل واقعی ساں سب بھنکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں شہادت جو لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قامیاب تھی ہو جنت جو سردار بن جی ہو یہ کاتل یہ ظلم گئے ہو یہ جہنم ترے میں پیجی ہوئے ہو انشاءاللہ تعالیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم محبت گن تھا وہ قیامت شاد و آباد رہا دا اہلِ بیت صلی اللہ علیہ وسلم محبت گن تھا انہیں جا خادمِ نوکر آئیں وہ دنیا میں عزت دار ہوندہ آخرت میں بھی عزت دوارہ ہوندہ سبان اللہ جب حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم بغض رکھن دا نفرت رکھن دا مجھے دعا ہے اللہ ان کے دنیا آخرت میں زلیل کرن دو برباد کرن دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوہ واقع ہو تو ہاں جی سامو رکھن دو شاید تو ہاں گھٹ بودھو جے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام جو بیان کجے وہ تمام گھٹا صحیح زندگی ماں بیان کیا ناتخوان صحیح زندگی پیان منک کے بعد پڑھن تو ہاں صحیح زندگی چینل تے بیان کے وہ تبھی گھٹا ہے برکل برکل یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیح زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحبی رسول آئے غلام رسول آئے شاگرد رسول آئے اللہ تعالیٰ نے کہا فضیلت مقام انہوں آئے شاید تمام کے صحبی رسول کے مقام نہ ملی سکیو آئے حالانکہ ہر صحبی جو پاہنے مقام آئے ہر جو پاہنے مرتبوں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحبی رسول آئے واحد اہل بیت آئے جنہی ولادت کعبداللہ جی سہن میں تھی جنہی ولادت کعبداللہ جی سہن میں تھی یقین جانے جنہی ولادت کعبداللہ جی سہن میں تھی تو انہوں چھا مقام ہیں جنہی مقام کعبداللہ جی مقام علی جی جو علی صعحی اللہ صعی اللہ صعی اللہ صعی اللہ صعیода پیارو ہو سمجھو نا یہاں یقین جانے ہو فلسطین میں بھی اوہا حالت آتے ہیں وہی حالت ہے بہت سو بہکل وہی کربلائی کو حاملت ہے وہ شکت ہے اللہ تعالیٰ فلسطین میں مدد فرمائے اللہ ان کے فتح فرمائے کامیاب فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ورادت اعباس حادت بھی کہتے تھی کابت اللہ شریف میں تھی بیت اللہ شریف میں تھی حضور انوار صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر پر مکھے بھاؤ جا ہوا آئے 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 سبان اللہ مکھے بھاؤ جا ہوا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانے گھران نکتا حضرت ابو طالب جہاں گھر میں آیا جہاں رہاں دائی بھی موجودہ امڑ بھی موجودہ سب موجود ہیں میں شاید چن پہ رہاں شاید تاہاں یہ گھٹ ہو دا اللہ رسول فرمائے تو دائی تو پرے تھی امڑ تو پرے تھی حضرت ابو طالب تو پرے تھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک میں رکھی سبان اللہ پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام خاضی females دنیا جے اندر حضرت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھا تھے پیدا تھے ابو چاہ اکھے کھولی سب بھی مردن قھا چاچان قھا بے اگمے پہنچن کھا بے اگمے پراون کھا بے اگمے حضرت علی جی نظر سب کھا پہریاں دنیا میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار ودو فضیلتوں کن کے بھی اتنا ملیوں جکہ سیدن علی المرتضاء کی ملیوں پہری فضیلت کیڑی قابت اللہ یہ سہنے میں پیدا تھے ہو بی فضیلت کیڑی حضور عنوار صلی اللہ علیہ وسلم پانچے ہتھر مبارک ساں غسل دے رہا ہے چوتھی فضیلت حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم پانچے ہوں چوتھی فضیلت حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آہے جو اکھا جیہاں کھولیاں نظر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گال کے اکتے وداعین داسی ہیں انہیں گال جیہیں نئے ٹاپک ہاں وری یہ رہین داسی بریک جو ساورت وقت تھی ہوئے بریک وٹھ ہوں تھا بریک اپ وری تاہ کے جائن کے ہوں تھا رحمت رمضان میں جے ایک دفع بھی رب بھلیکار سبنی کے رحمت رمضان میں آئیں بودھا ہی ڈالوتا ہے بریک ہاں پہ رہا ساگڑ ہو ایسے مفتی صاحب تمام بہترین گال کرے رہا ہوا اوئے چار فضیلتوں اوئے چار عالی طرح جائے کے درجہ جائے کے صرف اور صرف مولا علیہ السلام جے امیلیہ لاہن آئیں انہیں گال کی اکتے وداعین جائے مفتی صاحب تمام بھی گال کرے رہا ہوا انہیں کہا پو اس آئی انہوں نے کچھ نہ سی تو مولا علی مشکل کشا علیہ السلام جا سامو دشمن اوئی ترے ان کے کھارا ہی دا ہاں ان کے پیار ہی دا ہاں تا آچھا مدد سمجھے سکو تا ان جو عالی رب لال میں انہیں شان مکتے ہو ایترے قدر جو جنہیں اپنے ملجم جنہیں ضربہ ہی ہیں بلکہ تدہ ہیں وہ پانچے دشمن کے پانچے قاتل کے شربت تھا شربت تھا پیارن اینا ضربہ ہی دور میں تمہاری سوٹا تھا دنیا کے صحیح کی تو گئی ہے بلکہ نوائی گالہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام کے بیان کجر طبہ مہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبکتے ہیں میرے مہاں کے بتائیں اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خصوصے تو خوبیوں رکھی ہوئیوں جو دشمن کے دشنا بھی ہویا انہیں خلاندہ ہوئی دشمن کے دشنا بھی ہوا کھلندہ ہویا سبان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبارک بہترہ پیدا یڈو کہے ہوئے ہو جنگی خیبر لگیں جنگی خیبر جے موقع تھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دی ہن میں جنگ فتح تھے کانپی پانچہ علیہ وسلم فرمائے ہو سبانے ماں اونا مجاہد جے جرنیل جے سپاہ سالہ رجے آئے اسلام محافظ جے انہیں جہتھا میں جھنڈوں بھی نہیں دوں جے جہاں تھا جنگ فتح تھیں دی سبان اللہ جنہیں سبو ہوتے ہو ہر صحابی جیہاں تمنہ ہوئی تو پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دیندہ مکہ دیندہ مکہ دیندہ ہر کے تمنہ یہاں ہوئی جنہیں سبو جو وقت تھی ہو اللہ رسول فرمائے آئین علی علی کی تھی آئے اللہ رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئین ودی کا علیہ آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف نالے سامانو محبت نہ کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ جے طورن طریقا نقش قدم تے حلے انہیں کھاگ میں بیگا علماء مہدہ ہیں رمضان مہینوں بھی آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے ہو تمہا علی جی دل جی تمنہ آئے رمضان جا روزہ ہو جن رمضان جا روزہ ہو جن آئے علی جی حضرت میں تلوار ہو جائے میدان جنگ ہو آئے سبان اللہ سبان اللہ بھرن جا رسو محبت ہے شہادت جی جنگ جی کفر جی اسلام کے غالب کرن جلائے دین محمد مصطفیٰ کے بولند کرن جلائے تو اللہ تعالی جذبات ان کے قبول بھی کہوں فرمایا علی کے تھے صحیح حضرت علی مسجد وٹھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ رسول قدم میں حاضر تھے اے علی جھنڈوں بھی آئے تھے تلوار بھی گئے تھےalsی 10 جنگ خیبر میں مجھا محبوبد مجھے اکھ ہی Hook haciendo فرمایا علی صلی اللہ علی جی لعا مبارک کٹھی کرے اکھ مبارک دائی کرے اکھ مبارک دلگئے ہیں سبان اللہ حضرت علی ہو حدا محمد مصطفیٰ ہو چھا بھیٹے کرے چھا گلا ہے جی چھا Lang죠 تعریف کرے مجھا محبوبد مطہ میں سور ہو تھکاوت ہوئی پرہ جنے نبوت جی لعا مبارک لگی سورہ بھی ختم دیا چھا تھا تاہاں جسو اسا چاہوں تاہتا ہے ہن دور میں جسو پانی امت اللہ ایڈیو دعاں گھری ویان وہاں مجھے بھٹے گئے لئے امت جلے ہی اندی تاہاں جنبی اسا جلا ہوئے دعاں گھری اندی اندی دور میں ماں چلے سوئے ایک ایڈی امت ہی اندی جاکاں ڈاڑی گناہ کندی ڈاڑی بٹ کے لئے ہوندی مجھے رستے تھے اندی پوپ ماں انہوں مجھے امت جلے ہی اندی دنیا جو کل کائنات جو دھنیا ہے نا انہیں جی تاہاں سمجھو تاہاں اسا چلا سی پیرن جو پاچھا ہو جنے یا انہوں نے جی مٹی ہو جے سا سا اگر پینے مواتے لگائیں تو سانگے شفا ملے وہ تو پہنے جے اندر جو لعب انہوں نے کھلے ہیں تاہاں سمجھو تاہاں مقام چاہاں مقام چاہاں بلکل سباناللہ جنگہ جے میدان دے تلوار بھی ملیو آئیں جھنڈوں بھی ملیو جنہیں حضرت علی آیا جے میدان میں پ مرحب جو کافر ہو گھوڑے جے مطان سو آ رہتے ہو گھوڑے کے ہی مستی میں آلائیں دو پہوڑے گھوڑوں رڑیوں پہ کرے جنگوں متھے پہ کرے چہدہ کی رہا ہے جو مجھو مقابل مجھو جنگ کرے موجھو نالو مرحب رکھوا ہے جنہا مجاہد علی شہر علی شہر خدا مرد کلندر سپاہ سالار امیر المومنین خلیفہ رابیان تونجو علی موجو علی تونجو مرشد موجو مرشد تونجو سائی موجو سائی تونجو آقا موجو آقا پوری کائنات جو آقا پوری کائنات جو مولا پوری کائنات جو سائی پوری کائنات جو سردار فاتح خیبر سبانہ فاتح خیبر فاتح خیبر جنہا میدان میں آیا جیتا ہے مرحب تونجو ماہ ہو تونجو نالو مرحب رکھوا تو موجھے محمد موجو نالو علی حیدر رکھوا سبانہ اللہ سبانہ اللہ چاہ گا لے حکروں تلوار گھوڑے دے وہائیں بیو تلوار مرحب جے مڈھی دے وہائیں مرحب باری جہنب جے اندر رہ لے گئے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شہادت ندینیہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا غازی تھی ہوا اسلام دشمن کے مارے اسلام کے غالب کرے پوپاں جی جان ایک ہی رمضان تے نہیں چلیا سبان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ جو میدان ہوئے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے زمین تے پانچوں پیرا رکھی ہوا اوہا مٹی اسانی اکھی جو سورب ہوئے ہیں سبان اللہ سبان اللہ تاہل سونا تو حنان کے مقابلی تاہکت ہی کو ناہی نو کیسا مقابل ہوئے ہیں تاہل سو سامو تاہلے حنان کے ایک وحشت ہی نہیں تاہلے دکیدے کی اتھان صاحبہ چی کے لئے شاہدت ہیں تاہلے سجدے جی صورت میں سجدے جی صورت میں سجدہ میں ہو جائے ہیں سجدہ میں تو اپنے ربا سام کلام دے آئے ہیں سبان اللہ شاہدت جو پہر شوق ہوئے شاہدت دور میں اس طرح مان ہوں انہیں تربیت انکھا ہی پرے تھی انہیں گالیں انکھا ہی پرے تھی انہیں زبانتے یہ صرف کلام ہوندہ ہوئے شاہد روزے جی حالت میں بکہ جی حالت میں جنگہ جی حالت میں اگر شاہدت اپنے پانے کے خوش نصیب سمجھندا انہیں موٹی صاحب جی طرف تفصیل ساکھنے لندہ سی پروگرام انہیں جاری ہیں ساری ہے محمد یوسف بھی اسان اگر موجود ہیں اب دائیں عبد المجید بھر میں اسانہ اسامہ جی کیا سنا رہے ہیں آپ مولا کی سنا میں کچھ ایسا کلام سنائے کہ اب با خدا لی سبندہ نہ ہوا نہ ناہے نہ ہوگا با خدا لی سبندہ نہ ہوا ناہے نہ ہوگا با خدا لی سب بندہ با خدا لی سب بندہ نہ ہوا ناہے نہ ہوگا عرب کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا ناہے نہ ہوگا کوئی پھر ہر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہوا ناہے نہ ہوگا با خدا با خدا لی سبندہ کامل توجہ با خدا دلگ نبی کے گھر کی ارے دنیا میں سرشتہ دنیا میں سرشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا دنیا میں سرشتہ نہ ہوا نہ ہوا ناہے نہ ہوگا با خدا عالی سبندہ مولا بعد اس خدا سروے مولا علی مولا ارے بعد اس خدا سروے مولا علی مولا ارے امت کا اور مولا نہ ہوا نہ غیر نہ ہوگا امت کا اور مولا نہ ہوا نہ غیر نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ نہ ہوا نہ غیر نہ ہوگا با خدا علی سبندہ یہ اشعار ہم سب کی طرف سے مولا علی کی بارگاہ میں کہ جیسے علی جی چاگے ویسے حضین کو رکھے ارے جیسے علی جی چاگے ویسے حضین کو رکھے ارے نوکر کا کوئی شکوا نہ ہوا نہ ہوا کوئی پھر عرم میں پیدا نہ ہوا نہ غیر نہ ہوگا بخدالی سبندہ ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت ہے تو بسم اللہ کریں سنیں سنیں بسم اللہ کریں یہ کیوں چھوڑ دیا بسم اللہ کریں خدا علی سبندہ ارزوہ زہرہ پہ بھوک کرتو جتنا ہوا غیر اسے بار زہرہ پہ بھوک کرتو جتنا ہوا غیر اسے بار ارے اتنا تو کوئی رسوہ نہ ہوا نہ غیر نہ ہوگا ایسا تو کوئی رسوہ نہ ہوا نہ غیر نہ ہوگا بخدالی سبندہ اور تو لاکھ بولی کافی لے کے یہ آدھ رکھنا تو لاکھ بولی کافی لے کے یہ آدھ رکھنا میرے مرانے کا خسارہ نہ ہوا نہ غیر نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ غیر نہ ہوگا بخدالی سبندہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آکے علیہ جڑو نہ کو پیدا تھیں دو نہ آہے آہے نئی وری بھی ہے رہے تھیں دو انہیں جو بس صرف مولا علی ایسا جلا کافی آہے بلکل بلکل چھاک ہے علیہ شاہ اللہ بریک وچھیں آپ بریک وچھیں آپ بریک وچھوں دا بریک آپ کو وریز نہ پائیں جی میں فلکے اکتے ودھائیں رحمت رمضان میں رحمت رمضان جیگ دفو بیر بلکار سبنی کے رحمت رمضان میں آئیں رحمت رمضان جی کا ہی ہے سپیشل ٹرانسپیشنل ایک یہ رمضان تا جاری ہے ساری آہے آواز ٹی وی تا آئیں موسانگیدا ہے سبا آئیں ہنسانی جی کا ٹیم جا پور سارا میمبرز آج ہنے سو گوارڈی ہیں تے آئیں جی کا ہی ہے مولا جی شادت ہی حوالے سا ٹرانسپیشن کھڑی کرے سامو اچھو بیا تہاں جی آئیں تہاں بے پہنجا آتے ہی کھاں چندہ نا میں فل میں اگر کو بڑو کلام پڑے تو جی اکھرن میں اگر اشکا چی ونن تھا تو ان کے بیہن ندی جو آئیں وہاں دا جی اگر انہوں میں تہاں جی مافیا ہے تہاں جی مافیا ہے تہاں جو سواب آئے مولا آورت تہاں جی بے حاظرے لگی وینی بلکل بلکل آئیں شیلو آسان جی سپانسرز آہیں نون کے آتے ہیں جی جی بلکل بلکل آئیں سپانسرز جو آلو آسان نوٹھ ہوئے تھی نا تو سکے آئیں تلو آئی تلو آئی تلو آرہ چندات آمہ تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناو تینک آسان سنگڈا جی کھا نندن آئی وڈن جی مشروف تمام گئیں پسند دیدہ ہے برک بونڈ سپریمن اوے چون تھا تزائقہ اپنے پن کا سوپر بسکیٹ آہیں سیدھی سادھی خوشی مزی کا مزہ بلکل نزاگرہ تپال میزبان جیز بینک وائٹل تی بسان آگرہ وائٹل پیوز زندگی جیو فور می آئی بودھائیں آئی بودھائیں دالوں گڑ گرسان سنم آسٹیل ان کونسیپ تمام بہتری یونک بیٹری آئی محمد رحیم صاحب آسٹیل مولا علی جی شان میں جنگ بدر جنگ اہود یا جنگ خیبر کیڑی کیڑی جنگ جی گال کجے مولا جی فضیلت جیتری بیان کجے ہوا گھٹا ہے کیترینی جنگن میں نبی پاک حکم جن تھا تلوار جن تھا علم جن تھا تونیو جنگ فتح کرے جو اڑو بیو کوئی واقع بہترین دالوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ بدر بین رمضان مبارک جی سترہ تاریخ ہوتی اسلام جی پہرے میں پہرے ہی جنگ ہوئی جنگ بدر میں پانکریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ساتھیں جی تعداد ١١١١ گناہ ہویا کفارہ جی تعداد تقریباً ہزار ہوئے ہو پانکریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جی موقع تھے پانچ ساتھیں کے مشوروں کے چھا خیالہ چھا تھا چاہوں وہ انہیں موقع تھے میدان تھے مہاجر صحابہ بھی اُتھی بھی رہیا انصار صحابہ بھی اُتھی بھی رہیا صحیح صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں صبح جو وقت تھی وہ سترہ تاریخ تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جی موقع تھے اللہ رسول پانچ سجی رات دعا میں لگیا یہ ربکریم ہے مجھے محنت ٹریسو تیرہن تی پہتی آئے آئے بارہن سالا جی مجھے محنت یہ آئے اللہ اگر ہرن کے کوجی تھی دو تب اللہ اسلام جو نالو ختم تھی دو اسلام جو نامو نشان ختم تھی دو اللہ صحیح مجھے ہرن جی پارت تھے جنہیں صحابی صحابی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں گرد ہویا جنہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی دعا میں رفضان مبارک جی دعا دعا والی نبی جی ناڑی مبارک جی آلی تھی آئے ہرن سالا صحابی جی دو مکہ یقین آئے رب کریم میں جی کا دعا محمد مصطفیٰ گھرے اللہ انہیں گرد کرے نہ کر دو اساں تعداد میں تریسو تیرہ جڑائیں ہزار ہو جن بھلی ہزار نہ کریں ٹریہ ہزار ہو جن محمد مصطفیٰ جی دعا جی برکہ جی کرے اساں انہیں ضرور شکست لی داسو جرمال جنگے لگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہ بندی لگر آئی صفہ بندی کا بعد میں پانکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو تو انہیں میدان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمائے ہو تو تون جو مقابلوں کیسا ہیں انہیں وقت میں حضرت ابو بکر صدیق جو پٹر ہو عبد الرحمن وہ کافر ہو تو انہیں مجھو پٹر کافر ہیں مجھو مقابلوں انہیں ساں ہیں بے نمبر تے صدر عمر فاروق انہیں جو مقابلوں نے انہیں مامہ ساں تری نمبر تھے حضرت بسائم غنی ہو انہیں جو مقابلوں تھے انہیں جو شہر خدا خبر حضرت علی المرتضی جو مقابلوں تو تولے مقابلوں کے علا انہیں مقابلوںوں میں حضرت علی رسول اللہ علاہ وسلم عکیل نالیicus عکیل نالیس انہیں جو مقابل ہیں چھوڑا حضرت ابو بکر جو مقابل پوٹر ساندھو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیان نہ کہتے ہیں یہ سمجھے تو بھی خیانت باس یہا ہے جنگ بدر میں حضرت ابو بکر جو پوٹر پر اہم سامو تھے جنگ بدر میں عبد الرحمن انہیں چاہے حضرت ابو بکر کے ابو بکر بابا تو مجھے سامو آئے پر مکھے خیال آئے اور رحم آئے بابو آئے بابو آئے کہ ماں کیا ہماریاں پر حضرت ابو بکر چھاہے ہو تو عبد الرحمن ماں محمد مصطفیٰ جو غلام آئے نوک کر رہے ہیں شاگرد آئے پر اجھے کہتے ہیں تو مجھے سامو چیئے ماں تونجے موڈھی کے تلوار سا بٹے چلے آئے سبان اللہ سبان اللہ شاگالہ ماں تو نچھے نہیں ہوں جنگ خیبر لگی جنگ بدر لگی وہ یہ مقابلہ تھا پانے میں جنگ مقابلہ جو شروع جو تھے مجاہدان ہے گا شہر خدا جو سپاہ سالہ جنیب المیدان جو لگی جو یوں تو انہاں یک دم ستر کافرن کے جہنم جو حوالے کرے چلے ہیں سبان اللہ سبان اللہ ستر کافرن کے جنگ بدر جنگ موقع دے ستر کافرن کے جہنم جو حوالے کرے چلے ہیں سب جو ثبوت مریہ وڈا وڈا کافرن جو سردار وڈے میں وڈا ہی سپاہ سالار ہویا سب جو ثبوت مریہ آئے ستر جنگ بیاج کے ہویا وہ ایک قید تھی جنگے میں 17 جنہ قید تھی انہیں جنگ میں 14 صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے شہید تھی وہ بھی صنی語 جنگ بدر جو لنے تو جلیل القدر صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم انہوں میں حضرت علی بھی شامل ہو انہیں میرے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو جنگ بدر کے مین فتح ملی کوڑیٹو جنگو ہوئی ہوں جب میں حضرت علی رضی اللہ عنہم پان شریک رہا آئیں جہیں جنگ میں حضرت علی شریک ہو اللہ انہوں نے جنگ کے فاتح 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 حضرت علی رضی اللہ عنہ جو قربانی ہو اسلام کے غالب کرن جلائے چمدہ آئیں تا مولا علی جو جو گھوڑو ہوئے ہو جنہیں چمدہ آئے تھا نبی پاک جو صدت ہی دو ہوئے ہو تا وہ گھوڑو ایڈی تیز دوڑن دو ہو تا ہکا جائے تھے پویاں بک قدم ہندہ ہوا تا انہیں جائے تھے جیتے نبی پاک انہوں نے بک قدم آگیاں مانا اللہ پاک انہوں نے زمین کھے سوڑو کرے چھرین دو جو سبحان اللہ اے ڈی ایساں جی مولا جی عظمت آئے آئے شان آئے بلکل حضرت علی رضی اللہ تعالی میں جو کھوڑا واقعہ آئے ہیں ہی بھی عجیب واقعہ آئے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بجید ختموں کرن دو ختموں کترے ٹائم میں کرن دو ہو گھوڑوں کو نے ایسا موٹر سینکل جو ماں مثال تو دیا گھوڑے جنگ رکھی کریں یہ بلانگ برائدہ ہیں یہ ایسا موٹر سینکل تھے موٹر سینکل تھے جو بلانگ برائدہ ہوں اور انہوں نے ٹائم کے دارے سے کترو ٹائم بس سیکٹ بس سیکٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بجید ختموں کرن دو سبان اللہ سبان اللہ بیمیانتہ ہیں پیرو رائیدے روزہ افتار کی انقندہ رمضان میں روزہ جی حالت میں روزہ جی حالت میں روزہ جی حالت میں روزہ جی حالت میں رمضان مبارک جو روزہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشن ہوں روزہ جی حالت میں روزہ جی حالت میں انہیں تڑپائیں دیا ہے جنہیں جنہیں مانو کے جیسا عشق ہوندو آئے جنہیں محبوب جلائے پہوانے تڑپے دو پہو انہیں جلائے تڑپے دو پہو بکھے جلائے تڑپے دو پہو حضرت علی تو رضی اللہ تو فرمائے تو ماں انجے کرے چاندو تا یہ گرمی جا روزہ ہو جن ماں علی پہنجے رب جلائے پہوانے تڑپا دو رہا سبان اللہ سبان اللہ مالی پہنجے رب جلائے چھاؤنا تڑپا دو رہا تڑپا دو رہا تڑپا بھی یہ آئے انجے کرے اللہ تعالی بھی یہ حکم فرمائے ہو تا ہر عبادت جو جو کو بدلو آئے تا ہر فرشتہ دینا تا ہر نماز پڑے بدلو تا ہر فرشتہ کے حکم کرنو تا ہر دو سبان اللہ تا ہر قرآن مجید تلاوت کی فرشتہ کے حکم تھی تا ہر دو سبان اللہ جنہیں روزہ جو وقت ہو تھے تا اللہ تو فرمائے فرشتہ سب ہٹی بنیو یہ روزہ موجلہ رکھیو ہوں انہیں موجلہ کاٹے ہو دیں بکھا موجلہ کاٹے ہو دیں سبان اللہ ما دو موجلہ سکرہ دیں لنگا ڈکنس تھا پہا پیرن میں صاحبوں نے رکھ رہے ہیں تا ہر جو بدلو ما اللہ پانڈ دی دوں تا تا ہر حضرت علی رضی اللہ رو بچے بو تا گرمی جا دے ہڑا ہو جن ماں علی کے روزہ ہو جے تا ماں کے روزہ ہو جے تاں تو ماں پانچے ربہ جلائے تڑپند ہو رہا ہے سبان اللہ ماں وہ بدلو ماں نے ربہ کھا وٹھا آئی اللہ تعالی طبق علی بی کوئی تھی تا حضرت علی کے بھئی رتبہ ملیا تا برنعمت ہوئیں جن نعمتوں کے حاصل کرنے کے کریں ما اللہ تبارک و تعالی سب ان کے ختم کریں ما اللہ تعالی ان کے بدلو ماں پانڈ دیں یہ ہے روزہ دار روزہ تو رکھے مرن دو آئی مرن کھا بھا دیں اللہ تبارک و تعالی ان روزہ دار کے پہنچے دیدار کرائیں دو سبان اللہ سبان اللہ چاہ گا آئی بیو عمل چاہے جن نعمل شہید شہید تھے تو سب کھا پی رجل میں تاں دوں شہید تڑپند ہوا شہادت کھا بھا دیں تو آئی ساں سمجھنا تو بھائی شہید تھے ہوا تاں دوں کے تکلیفہ ان کے زخم ہیں ان کے سورن سب کھا بھائی شہید تڑپند ہوا سب کھا بھائی شہید تڑپند ہوا اللہ رب العالمین دنیا جا سب نورانی پردہ ختم کر دو آئی دارے ٹاللہ پہ جو دیدار کرائیں دو شہید تھے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بیت اللہ کہ اللہ کائنات اللہ کام کو بڑھائے سبان اللہ انہوں نے کوئی زرہ جی بیو مطیب کرائی انہیں جلائے شریعت میں انہیں جلائے کہ انہیں جلائے کہ کڑے طریقے سا کڑے طریقے سا سزا دیجے انہیں بیت اللہ میں جنہیں مولا پاک جی آمد تھی انہیں بیت اللہ کے ٹرورو دوانے بیت اللہ جی دیوار چاکتے ہم آتا پان بکو بھی جانی دا ہوں جو اٹھوں انہیں جی انہیں انہیں اندر دیوانے آئیں شروع ہو جی آخر تک انہ کے نبی والی پیغمبر سبان اللہ سجو کائنات جو زروں زروں انہیں کے سجدوں تو کرے جنہیں کے اللہ پوری ہوئے کائنات جو رچ بڑھائے ہوا پاک میں پاک جائے بڑھائے ہوا پاک جو گھر بڑھائے ہوا آئی ہے ہے آمد ہوتے تھی ہنم و سنجود آلی ہے جو شان چھا ہوں جو حضور فرمایا آلی ہے جو ذکر کرن بھی عبادت عبادت اگر موسیٰ محبت کرو آلی ہے جو ذکر کرے پیرانہ کے یاد کرے آئے ہے صاحب اپو چندہ تیار رسول اللہ آسان قربان آسان جہا محببہ قربان بھلا علی ہے جو ذکر کرے عبادت عجیب عبادت سبان اللہ بھی نہیں ذکر کرے عبادت حضور فرمایا آجیو کموٹی قیام بتائیں جو کو بھی کندو علی ہے جو ذکر عبادت عبادت آئے ہے 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 سبان اللہ منافقہ جی 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 علی جو ذکر کرے سو انہیں چہرے پانی مرشا اٹھا چیویں دی علی آئی جی اگر تہاں مومنہ کی سنان چاہے ہوتا تہا علی جو ذکر کرے تو سو چہرے مسکرانہ کی سبان اللہ حضور جی حضور جی دنیا میں وڈو فرق اچھی وڈو فرقن میں سسٹم حلی ہوئے دنیا جی علی جی علی جی دنیا جی فرقن کے مانو چھاکتو جی محبوب گال کرے دل جی محبت دل جی محبت جتے دل سچی روزا آئے انہیں کی طاقہ نتھا روکے چاہیں دین چاہیں دی دل پانے راگیب دل جی محبت بھین انہیں جی کرے دل جو جنت جو جنت جا جا جے بھائی شہزاد آنو جو والد کیے رہا انداز ہوتا انہیں جی اممہ کیے رہا جنہیں پان نبی پاک جن فرمائے ویان مانو صرف بشیں چھرے تو ویان کرا né بھین اہلے بھین اہلے بھین حضور فرمائے چھرے حنان جی ختم پان جی جائے تی رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت 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 رب depenn وہ ہمترہ ساکارے ہیں آج مائری ساکارے ہیں ہر شہ کئے ہو یہ ہے پر انتہاں کتے علی ہے جو ناروں لگائے ہو نارا ہے ہنیری نارا ہے ہنیری خبر کی پیچھ رہی ہے آلی اوہ اللہ پاک میں فرمائے تو تو جنہیں کوئی کوئی مکہاں گھر ہو تو کوئی اڑو ٹھوس وسیلوں پیدا کہو جنسا ہماتاں کے رد نہ کرے سکا سبانہ آسامت وسیلہ ہی ہے آسامت دری ہی ہوا ہے موسیقی 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 جو آخری سجدن میں بھی چند تھا نانا جی امت جی پارت تھا آزان ملیتی تھا موڑے بنیوں کہیں جو حق آتا وہ کھا دیوں تھا کہیں جو حصو آتا وہ کھا دیوں تھا سب امان شاید پارا دیکھیا ہوں تھا سب شید حمیروم تھی آنے سجد حمیروم تھی بلکل 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 راہی سب اپنے سامت گارہ کیا تمہا ایڈی وڈی گیاں جی سب بیشتی تھی بے سائے ہیں اور رو چاہاں نا ایسی تین لے رب جی زاٹ آہا ہے ڈشمان کے شر بیشت آہا ہے جیسا ہری شہدت یہاں سامٹ گال ہلی تھی پہی ہیڈو آڈو دین آئے انہیں دینے تھی بھی یہی تھی گالا چاہے ہیں تو منع ضرب لگی ہی بڈی شدید پانچے زخمی حالت میں تا دے چندہ تو میں دشمن آئے ہی مجھے پیدا شربت دیوں ایڈا کس بہت ہے کہ ہون تو جو دون میں ہلکوں انسانوں کے تر جی ترے جی ترے گلت ہے ساہمو کرتے ہیں شرح اسانوں کے ماف نے دکھرے سکوں دل میں کینہ رکھوں تاں ہی جلے رمزان میں تکینے واردہ کی مافی نائے شلہ تکلی مابغال کندی ہلایا تھے اگر اسان جی کوئی اولاد کہ دھکتا ہونے ویجے مولا علی کے خبر ہوئی تو مجھے حسین ہی قتل تھی حسن ہی قتل تھی صبر صبر جا پیکر سا جائے صبر جا پیکر انہوں نے صبر ختم بے شک جنت رہ وارسہ انہیں محبت ہوئی نبی کریم ساں یا نبی کریم جی انہوں ساں انہوں نے صبر جاناں مجھے اولاد ہے جاناں مجھے گا سیخنو سیخنل مجھے شامل مجھے گا مجھے گا صادر صدف مسل سازل مولا عباس ریشان میں چندہ جہاں چشمہ کھولی ہو جانگا آئے ہوتے دنیا ویہی پہ گیا پر پانی جہاں چھوہ ننچے ہوتا سا کہ وچھینہ ہے پیانو ہوتے گریب نسو تھا کہ ماسوم سکینہ جو چھا زر پہ ہے پانی نہ تو کپے مکے پہنے چاچا جے قربانی بھی کرے ہیں سبکہ ہے سبکہ ہے سبکہ ہے پر انسان نہ تو سکھے سبکہ ہے سبکہ ہے منکبت بڑھائیدہ میں پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ سارے سناو ملکے لگاؤ نعرہ ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز سلا نہیں ملتا بغیر حب علی 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 بغیر حب علی مہدہ نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز سلا نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو گھور سے خدا کے قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا سیندہ دا شوگر پیرا دا پیرے سیندہ دا شوگر پیرا دا پیرے مالا سیندہ دا شوگر پیرا دا پیرے میں کیا ڈی سیوا او کرنا یمیرے تے تو سراتوں سارے دسارا سارے دسارا رکبہ علی دا پڑھنا کا زیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا تو مستفادی اکی یاد نورے تو مستفادی اکی یاد نورے مولا تو مستفادی اکی یاد نورے قربان تیریاں اداوا تو ہو رے قربان تیریاں اداوا تو ہو رے تیرے وجود دیں خوش بھوچ مولا نورانی بدن نورانی بدن خلد دی کلیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ ولیدہ تیرا مولا میرا مولا ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام 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 بالے سرِ حسین نے نیزے پہ جب قرآن پڑھا سرِ حسین نے نیزے پہ جب قرآن پڑھا یزید سوچ میں ڈوبا کے پھر کٹا کیا ہے نیزے تیچڑ کے قرآن سنایا جگنوں پڑھایا جگنوں پڑھایا قلبہ نبی دا پڑھنا کزیدہ دا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سد دین علی ایمان علی 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 سد دین علی ایمان علی ہے کل دا کل قرآن یدی ہے کل دا کل قرآن یدی سانو آسرا حسن غسین دائے چھاڑے سردے غازی دائے لہن چھاڑے سردے غازی دائے 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 آیاں بڑا کر دیوار لود ہاں تیرا رجب دا ہے یاد مرد ہاں تیرا رجب دا ہے یاد مرد ہو کعبیچ پیغلا ہاں سجدہ نیدہ پڑھنا کسیدہ زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا غدیر خم پہ یہ بولا علی مولا علی مولا نبی نے خود نے یہ بولا علی مولا علی مولا صغابہ نے جگی بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جتری فضیلت بیان کا جے گھٹا ہے جنہیں ایسا جو نبی پاک پاڑ فرمائے ویواہی آخری ختمے میں ہیں ایسا جے مولا جو حتم تے کرے ہی کا پہاڑ تے چڑھیں کرے فرمائے ہاں تا من کنتو مولا فہازا علی مولا جن 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 جو آجو بے شک علی مولا ہے جو بے شک علی مولا ہے وٹھاؤں تا بریک کنڈیشن ری نہ ہی شوٹ کا مشروع بریک آپ اوہری ملوں تا رحمت رمزان میں رحمت رمزان رحمت رمضان مولا علی علیہ السلام شاہدت بھی بیٹھنے ہیں شہادت سے حوالے سام کچھ بدائیں دا مولا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی صاحب نے شہادت بیان کرے تھا اکھیوں ساتھ نتھیوں دین دل ساتھ نتھی دیں ہاں ڈکی دو پہے جسے مساہ چراہت ہوں نے چھاہ انہا حالات کے چھاہ انہا واقعات کی بیان کرے تو انہیں ظالموں کے آئے دو ظلمت ہی ہو جو انہیں ہاتھا کی ہیں برداش کے ہوں جو شہر خدا تن حملوں کے ہوں اچھا گھر وارا جیلا چھاہتھی جکہ سارے وایت لکھے جو گھر میں ظاہر گالا ہے کو گھر جو وہ شخص جیکھے کل کائنات میں رب ایڈو عالی مقام دنوں انہیں تے ایڈو حملوں انہ کے اتری سنگین حالت میں گھر کھنی آیا تو انہیں یہ چھاہ کنڈیشن ہے گھر وارا چھاہ انہیں ریالتوں کے لئے کھنٹا انہیں ریایتوں میں چھاہ لکھے جیتوں کجھے گالی ہو جائے گھر جیسے اس لئے ہمارے سارے بیان کرے انہیں روایتوں کی ایسا اگنی بھی جب تہاں اسا بیان کرے آیا سو تو اللہ تعالیٰ اہلِ بیتکے سبر جو پہاڑ پیدا کیوں اہلِ بیتکے سبر جو پہاڑ پیدا کیوں تا انہیں وقتیں بھی انہیں سبر کے آئی وہ یہ ساگو حضرت حسن شہدت تھی انہیں وقت میں انہیں سبر کے آئیو وہ جو کوئی چھوکایا کربلا ہا رو تو انہوں io بھی انہیں سبر کے آئیو کمانا اللہ تعالی ediyorum انہیں خاندان کے مال چاند اہو پوری nós مہا چاہ� سبر اللہ تعالیٰ کم کےwo ل равно سبر اللہ رب العالمین ätter جستے آپ ウاؤшие والدار اور انہیں کمحاصل نہیں باردش اے حضرت اللہ تعالیٰ ہمارے سامو کلام کیا ہے دلائیں شکران خطول از این تارہ سامو کل روائے این شیرِ خدا اللہ کو شیر آنے کے من راست مدتی پاکل راست مدتی پاکل راست مدتر پاکل راست مدتا ہے اگر ہمارے سامو کلام راست مدتا ہے چند آئیں گمتھی وزار جو عرشت داریکٹرن جو سجدو ہندو ہوئے ہو تا زائری غلط اور انہیں کے ایہے تا جیت اوڑوی رمضان مبارک جے لیہارے تھے انہیں ابن ملجم ملون تلے میں ویڑھے کرے پانکے مسجد میں ستو بے ہو جو منافق ہو منافق کی شکل میں کھور رہا چنبہ پہا جنہیں شہر خدا جی انہیں کے اتھارے نماز اٹھم تھا نماز پڑھا جاتے دو ستو بے ہوئی تو انہیں کے اتھارے نماز دے نماز دے ہوتے ہو وہ شہر خدا جنہیں نماز میں مسلط بیٹھا تمام صحابہ اکرام پویاں بیٹھا نماز میں ہنہیں اللہ کو رکھو نماز میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ صاحب حمد و کلام شروع تھی ہو سنائے مناجات شب کچھ شروع تھی ہوئے ہو جنہیں پہنے رکاں تھی بھئی وہ بیر رکاں تھے انہیں پانچے زہری لے تلوارہ صاحب مجھے مرشد علی جی متحانہ حملوں کے ہو حملوں کے ہو حملے کرنے کا بعد میں انہیں ظالمہ نکرن جی کوشش کری نکرن جی کوشش کری پہنے صحابہ اکرام آہیں نکرن کون نہیں پہنے صحابہ نکرن کون نہیں ورہے ڈی صحابہ نکرن کون نہیں ترین صحابہ میں زوری زبر رسی بھتو سٹو ہنی کرے یہ ظالم ملون حضرت علی صاحب پانچے نماز کے پوری کیوں اے مرحبا تکلیف دوران خون پہو حلیب پہو رت پہو حلیب پہو سجدے جی حالت میں ہویا رمضان جو مہین ہو سجدے جی حالت روزے جو نہیں ہیں این عبادت ہو کریں اللہ تعالیٰ جو خالص این عبادت ہو ہوئی ہو وہ شاعر تنہی بچائے ہو نا تا علی بابا نبی نانا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو آئے ہاں سبال ایسی ہو زہر سا مجھے خیال میں روایت ہی ہو لکھے دی گھنے کا دور سا پنجن بیانان میں پروگرامز کرنے آیا کئی ایسی علمان جن کا سا عبادت ہو آئے روایت ہی ہو لکھے دی تا انہیں ٹائم جو کسو مولا علیہ السلام کا جو کسو بے خود گھر دیوانے طرف نکری روائے تا ہنب بہرے جو کھو مارت بہنے انہا ماما مشکری بچاندو انہم کی خبر ہوئی خبر ہی اللہ تعالیٰ ایہ حالات انہیں جسام ہو آنے پوپیت تاہان جو آخری وقتہ ہی دنیا بے قدریا قدردان نہ ہے تا ہموڑی ہے جو تو ہموڑی ہے جو ماتا ہاں جو استقبال کیا جلے انہیں حالت میں حسنین کریمین جنہ جا شہزادہ جنہ جا سردار جنہ جا نوجوان مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا جگر جا ٹکرا فاطمت زہرہ انہیں جا لخت جگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہم جا ہاں ہوں جا ٹھار حسنین کریمین جنہیں پانے ابے کے پانے ہتھن سا کھئے ہو چھاب مدر رہے ہو چھاب مدر رہے ہو جنہیں پانے ہتھن سا کھڑی کرے گھر میں تشریف کھڑی آیا تاہیہ انہیں بھی رمضان گزرے ہو ویہ رمضان گزرے ہو ایک زخمان ایک تکلیف انہیں حالات گزریا ایک ہی رمضان ہے تی اللہ تعالیٰ حضرت علی سائنگ ہے شہادت لینوں ماں یوں سمجھاں پو بھئیو اللہ تا قادر ہو انہیں بھی ہی تی نہیں سگی پو ویہ تی نہیں سگی پو پر اللہ ایک ہی تی دنوں انہیں جے کرے تا ایک ہی لیلت القدر اے ہے 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 حضرت علی سائنگ ہے اللہ تعالیٰ چار انام لینہ شہادت جے دوران نمازہ جی بھی انام لینہ سجدے جی حالت میں روزہ جی حالت میں شہادت ملی نمازہ جی حالت میں شہادت سجدے جی حالت میں شہادت روزہ جی حالت میں شہادت آہ انہیں سانکھا جو کر لیلت القدر جی بھی نمتیں یہ چار پنجن نمت علی رضی اللہ تعالیٰ نو جے شہادت کے نوازیں چلیو یہ گھوٹا کی نواز بیوان ہار بجباتس موڑ بدبوہ مسکیہ وگا کپڑا گھڑوں کچھ ایڑے کے سمجھو منہ انہیں کہے باقیات خوبصورت دلہن انہوں کے بنا شرک ہو آئے تا اللہ تعالیٰ حضرت علی سائی کے انہیں عبادات انہیں نعمت انہیں دلہن کریں انہیں کے جنہ جو گھوٹ بنا شرک ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جیترو ہنالکھا میں شریک تھی کرے انہیں ذکر رکھے سینکتے حال آئیں وہ بھی گھٹا ہے کئی اصاں کہتے ہفتہ مہینہ سال یا صدیو گزری و جنہت بس انہوں جو ذکر علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکاہ مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکاہ مینوں علی باج محمد دا کوئی ویر وکاہ مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکاہ مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکاہ مینوں اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسی تھی بھی علی جتنی کسی تھی بھی جاگیر وکاہ مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکاہ مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکاہ مینوں مولا یا علی علیؑ مولا یا علیؑ اداحت یا دول لائے چہرہ و جل لائے اداحت یا دول لائے چہرہ و جل لائے اے دی صورت دی کوئی اے دی صورت دی کوئی تصویر وکھا میں نوں علی بر کا زمانے تھے کوئی پھیر وکھا میں نوں علی بر کا زمانے تھے کوئی پھیر وکھا میں نوں علی 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 کعبی بچی آون ہے کعبِ بچیاں بنے گئے مسجد وچ جا بنے گئے علیور کی کسی دیوی علیور کی کسی دیوی تاکیر بکھا میں نوں علیور کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نوں ملگب نتبہ کی تا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� ہی بھلک زمانے تے کوئی ویر بھی کام کردو شاہ گھلے شاہ گھلے بریک جو ساڈا بکتے تھے بریک ویٹھوں دا بریک ہاں پہ واری ملوتا رحمتی رمزان میں رحمتی رمزان 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 جاری ساری آواز ٹی وی تا آئی موسان کے دا ہے سبا ٹیم جارچ پور سارا میمبر سوگوار ڈی ہے تے آئی مولا شادت حوالی ساں ٹرانس میشن کھانی کرے ساں موچھو پیاتا ہاں جا ہوتا ہی کھاں جگہاں اچھا نمائے فیر میں اگر کو ملو کلام پڑھے تو اچھا ہی اکھر میں اشکا چی ونن تھا اچھا نمائے بھیہن اچھا نمائے تا مفیہ ہیں تاً جی مافیہ ہیں تا مہ جواب آئے مولا ورطا تا ہاں بھی بھی بھرہ خوابا ہے مولا ورطہ تا ہاں جی بھی بھرہ حاضری لگی بھرہ بھی بھرہ بھی بھرہ 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 چینک دن سپریمن ویچوان تھا تضائقہ اپنے پنکہ سوپر بسکیٹ آئین سیدھی سادھی خوشی مزہ بلکل نظر ہے ٹپال میزبان جائز بینک وائٹل ٹی بسانگرن وائٹل پیوز زندگی جیو فور میسا سانگرد آئین آئین بودھائی دالوں گرد گرسان سانم آسٹریلن کونسیپ رہمد رمضان کی کیچن میں آپ سب کو خوش آمدین کیسی ہیں سبا اور کیسی ہیں آپ شہلا آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سی ریسپی آئی تھنگ آپ لوگ کو بھی یہ پسند ہوگی کیونکہ آپ لوگ اکسر بوڑتے ہیں آپ لوگ کو جو ہے سپیگٹیز بہت پسند ہیں تو ہم اسی سے جو ہے بنا رہے ہیں یہ سپیگٹیز یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں میں بنا رہی ہوں بیف سپیگٹیز تو اس طرح کس طرح بنیں گی میں بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے پانی بوئیل کرنے کے لئے رگ دیا ہے جس میں میں جو ہے ڈال دوں گی نمک نمک اس کے اندر زیادہ ایڈ ہوگا بوئیل کرتے ہوئے جتنا زیادہ نمک ڈالتے ہیں اتنا اچھا یہ بوئیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نمک ڈال دیں گے اس پہ تلو کوکنگ آئل اس کے اندر ایڈ کریں گے اس طرح سے اور اب اس کو بوئیل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جیسے ہی پانی بوئیل ہوگا اس کے اندر یہاں پہ جو سپیگیٹیز فریمی ہیں وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اسی کے ساتھ دوسرے پین میں جو ہم میٹ کو بنائیں گے اس میں میں یہاں پہ آئل ڈال دوں گی تلو کوکنگ آئل جو کہ ہمارا کچھن پارٹنر بھی ہے اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے پین میں تھوڑا سا یہ گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ گارلک جو کہ میں یہاں پہ اس وقت چاپ کر رہی ہوں باریک سا چاپ کر کے اس کے اندر یہ لسن ایڈ کرنے ہیں ہم نے تلو کوکنگ آئل کے بارے میں میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں اس کے ساتھ جب تک میں یہ کر رہی ہوں چاپ تلو کوکنگ آئل پہ ہے ستر سالوں سے ماں کا بھروسہ جو بنائیں آپ کے کھانے مزے دار اور صحت مند تو اس حمزان لے آئیں تلو کوکنگ آئل اور بنائیں اس میں مزے مزے کے کھانے تاکہ آپ کے گھر والے اور بچے بھی بولیں امہ تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناو اس میں موجود ہے وائٹیمن اے اور وائٹیمن ڈی جو کہ آپ کے کھانوں کو رکھتا ہے جزائیت سے پھرپور تو اس حمزان لے آئیں تلو کوکنگ آئل اور بنائیں اس میں مزے دار صحت مند کھانے اس درحال سے میں نے یہاں پہ چاپ کر لیا ہے گارلک اور یہ گارلک سارا میں آٹ کر دوں گی پین میں چھیک ہے تھوڑا سا اس کو پہریں گے جب تک یہ گولڈن ہو رہا ہے میں ریسیب کی انگریڈینٹس پہ دیتی ہوں یہاں پہ میں نے ہری پیاس کھی ہے یہ اینڈ میں ڈالوں گی یہاں پہ میں باس کیمہ ہے بیف کیمہ ہے بچے کا آپ کیمہ لے سکتے ہیں یہ جلدی گل جاتا ہے نمک ہے میں یہ پاس چکن پاوڈر ہے تماتر رکھے ہوئے ہیں لال مرچ پاوڈر ہے اور کالی مرچے ہیں کچپ ہے تھوڑا سا سوئے ساوز ڈالیں گے وینکر ڈالیں گے اور ہمارے پاس چلی ساوز آر بول آٹ کریں گے یہ ساری چیزیں ہم نے کیمہ کے اندر آٹ کرنی ہے اور اس کو اچھے سا پکانا ہے جب تک یہ بیلکل گل نہ جائے اور پھر یہاں پہ جو سپیگیٹیز وائل ہوئی ہیں وہ اس کے اندر ہم آٹ کر دیں گے یہ ہو گیا ہے گولڈن براون اس کے اندر میں یہ کیمہ آٹ کر دوں گی یہ ہٹا دیتے ہیں ہمارا کچھن پارٹنر جس میں ہم بنا رہے ہیں یہ مجھدار سی بیف سپیگیٹیز بنا میں یہ بیف رہی ہوں اور یاد مجھے چکن آری ہے ابھی اسٹیج پہ اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا رنگ نہ چینج ہو جائے یہ ابھی پینک ہے پورا رنگ جب چینج ہونے لگے گا اس کے اندر ہم مسائلے دال کے اس کو بھونے گے اور پھر ہم اس کے اندر ٹیماتر آٹ کریں گے پہلے ٹیماتر آٹ کرنے کے بات پہلے ٹیماتر اپنا پانی چھوڑے گے یہ اس میں پکے گا اور پھر ہم تھوڑا سا ٹیماتر پانی آٹ کریں گے اور تھوڑا سا کیونکہ بیف سا کیمہ ہے تھوڑا سا ٹائم گھتا ہے اس کو گلنے میں کلر چینج ہونے لگیا ہے تو اس ٹیج پہ آکے اب اس کے اندر مسائلے آٹ کریں گے اس میں نمک آٹ کر رہی ہوں چکن پاوڈر اور اسی اور لال میں شراب جاتی ہوں اور اب اس کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے مسائلوں کے ساتھ اور اب اس کے اندر آٹ کر دیں گے یہ ٹیماتر ٹیماتر جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر کے بتا دیتی ہوں تلو کوکنگ اوائل میں بنا رہے ہیں ہم بیف سپیگٹیز اس کو بنانے کے لیے ہم نے تلو کوکنگ اوائل لیا تھا ایک پین میں اس میں ہم نے ایڈ کیا تھا لسن لسن کو ہم نے اچھے سے براؤن کر لینا ہے براؤن کرنے کے بعد ہم نے اس میں کیمہ ایڈ کر دیا کیمہ ایڈ کریں گے کیمہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو پکانا ہے جب تک اس کا رنگ نہ چینج ہو جائے رنگ چینج ہونے پہ ہم نے اس کے اندر مسالے آٹ کرنے مسالوں میں ہم نے کالی مرچیں لال مرچ نمک چکن پاوڈر اور یہ سائے چیزیں آٹ کر کے اس کو کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر دع دیں گے ٹیماتر اب ہم نے ٹیماتروں کو اس میں گلانا ہے یہاں پہ میں نے سپیگٹیز بوائل کر لے کیلئے پانی چڑھا دیا تھا اس کے اندر بھی میں نے نمک ڈالا ہے اور تلو کوکنگ آئل ڈالا ہے جب تک یہ بوائل ہوگا اس کے اندر پہ ہم سپیگٹیز ڈالیں گے اور اس کو پیکٹ کے حساب سے پندہ منٹ بوائل کریں گے میرے حساب سے بارہ منٹ ہونا چاہیے باقی جس طرح سے بھی جس ٹیکسٹر میں لوگوں کو پسنے تھے وہ اتنی دیر تک اس کو بوائل کر سکتے ہیں چیک ہے جب تک یہ بن رہا ہے میں اس کو ڈھک دیتی ہوں یہ گلے گا اس کے ساتھ اور یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ پانی بوائل ہو گیا ہے جی آل موسٹ یہ بوائل ہو گیا ہے تو میں اب اس کے اندر یہ ایڈ کر دیتی ہوں جو سپیگٹیز تھیں یہاں پر ان کو میں توڑ کے ڈال رہی ہوں کیونکہ میں پتیلی چھوٹی ہے اور مکس کرنے میں بھی خیر آسانی رہتی ہے تو اس طرح سے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ڈال کے اس میں کمت چلا لینا ہے ورنہ یہ ساری ایک دوسرے میں چپک جائیں گی اس طرح سے چمت چلائیں گے اور آپ اس کو رکھ دیں گے ٹھک کے پکنے کے لیے جب تک یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں تلو کوکنگ آئل کے بارے میں جس پہ 70 سالوں سے ماہوں کا بھروسہ جو کہ کھانوں کو بناتا ہے سیحت مند اور ذائقے دار تو اسی رمضان لے آئیں تلو کوکنگ آئل تاکہ آپ کی گھر والے رہیں سیحت مند اور بنائیں مزے مزے کے مزے دار کھانے تلو کوکنگ آئل میں تاکہ آپ کی گھر والے اور بچے بھی بولیں اما تلو میں پکاؤ ہمیں سیحت مند بناو اس میں وائٹیمن اے اور وائٹیمن ڈی موجود ہے جو کہ کھانوں کو دیتا ہے غزائیت اور رکھتا ہے ان کو غزائیت سے بھرپور نئی پیکجنگ تلو کی تین نیٹر کی بوٹل میں دستیاب ہے کچن میں سہولت چاہیے ہوتی ہے کچن میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو چیزیں گر جاتی ہیں تیل کی اگر تھیلی ہوتی ہے تو وہ گر جاتی ہے لیکن تلو اب لے آیا ہے تین نیٹر کی بوٹل جس سے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کوکنگ تو مزے کے کھانے بنائیں اور کوکنگ کو بنائیں آسان لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے ریسپی کو موسیقی ریکم بیک آفٹر دے بریک یہاں پر جو ہے کیما بن چکا ہے اور موسٹ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے اچھے سے ہون لیا ہے میں دفا ریسپی ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا تھا ہم نے دیا تھا تلو کوکنگ اویل اس کے اندر میں نے لفظن ڈالا تھا اور اس کو ہم نے کیا تھا تھوڑا سا براؤن براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر کھیما ایڈ ہوا تھا کھیما ایڈ کر کے ہم نے اس کو پکایا تھا اتنا پکایا ہے کہ رنگ چینج ہو جائے پنک نہ رہے جس کیمی کا جو رنگ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں مسالے مسالوں میں کیا ڈالیں گے مسالوں میں ہم نے اس میں نال مرچ پاوڈر ڈالنا ہے کالی مرچ پاوڈر ڈالنا ہے چکن پاوڈر ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور یہ ساری چیزیں ڈالتے ہیں ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹیماٹر ٹیماٹر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پکایا ہے پانی چھوڑا ٹیماٹروں نے اسی میں پکا ہے اور تھوڑا سا سکنڈر اور میں نے بریک میں پانی آٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اب یہ ہو چکا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کچپ اسی کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس ونیگر ہے تقریبا ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر ونیگر آٹ کریں گے چلی سوس ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون اسی حساب سے سوی سوس اس کے اندر جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ ڈال کر ہم نے اس کو پکانا ہے سپیگیٹیز میں نے بوائل کر دی بوائل کرنے کے لئے اس کے اندر میں نے نمک ڈالا تھا اور تلو ککنگ آئل ڈالا تھا اس کو پکایا اوبالا اور اس کے اندر ہم نے سپیگیٹیز اٹ کرنے کے بعد دس سے پندر منٹ اس کو بوائل کرنا ہے تاکہ وہ اچھے سے بوائل ہو جائیں بوائل جب ہو جائیں گی پاستہ ککوکنگ پراسس ہوتا ہے وہ رپ جائے پھر آپ کو سٹرین کر لینا ہے اور اس کو الگ رکھنا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں تلو کوکنگ آئل کے بارے میں جس پہ ہے ستر سالوں سے ماہوں کا بھروسہ جو آپ کے کھانے بنائے صحت مند اور مزیدار وائٹیمن اے اور وائٹیمن ڈی موجود ہے اس کے اندر جو کہ آپ کے کھانوں کو دیتا ہے غزائیت اور رکھتا ہے اس کھانوں کو غزائیت سے بھر پور تو اس سمزان بنائیں مزے مزے کے کھانے تلو کوکنگ آئل میں تاکہ آپ کے گھر والے اور بچے بھی بولیں اما تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناو اب تلو دستیات ہے ایک منفرد پیکجنگ میں جو کہ ہے تین میٹر کی بوٹل کچن میں جو ہے لوگوں کو آسانی چاہیے ہوتی ہے کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو تلو کی اس نئی بوٹل سے آپ لوگ کو ملے گی سہولت اور آسانی سے آپ لوگ کچن میں کر سکتے ہیں اپنے سارے کام کیونکہ تلو کی تین میٹر والی بوٹل جو ہے اس کو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں جو پیکٹ والے تیل ہوتے ہیں وہ جب کھول رہے ہوتے ہیں تب گر جاتے ہیں پر تلو کی اب جو تین میٹر والی بوٹل ہے اس سے ہوگی کوکنگ آسان اور بنا سکتے ہیں آپ لوگ مزے دار کھانے صحت سے بھرپور ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سس کو پکائیں گے ایک دفع میں ریسیپی ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا تلو کوکنگ آئل لیا تھا اس کے اندر گارلک ڈالا تھا لیسن اور اس کو ہم نے براؤن کیا تھا براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر کھیمہ آٹ کیا ہے کھیمہ کو پکانا ہے پھر اس کے اندر ہم نے مسالے آٹ کرنے مسالوں میں کیا تھا ریچ چلی پاوڈر، چھیکن پاوڈر، سالٹ، لیف پیپر یہ سائی چیزیں ڈال کی ہم نے اس کو تھوڑا سبھونا پھر ہم نے اس کے اندر آٹ کر دی ہے ٹیماٹر ٹیماٹر آٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ ٹیماٹر اپنا پانی شوڑیں اور اس کے اندر مکس ہو جائیں اچھا یہاں پہ یہ کیمہ ہو چکا ہے اس کے اندر یہاں پہ جو میں سپیگٹیز بوائل کی تھی وہ میں اس کے اندر آٹ کر دیا ساری اس طرح سے اس کو دین آؤٹ کر دیا تھا ہم نے اور اس کو کریں گے اب ہم مکس اس طرح سے تاکہ سارے جو سپیگٹی ہے اور کیمہ ہے وہ مکس ہو جائے اچھے سے یہ اس طرح سے اس کو مکس کر دیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سے اور سوس ازار کروں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب سوئے ساس جائے گا اور پھر اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہری پیاز تھوڑی سی اوپر سے ڈالیں گے باقی میں اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں تلو کوکنگ اوائل میں بنی بیپ سپیگٹیز ہو گئی ہے اس کو نکال لیتے ہیں بول کے اندر بول میرے پاس موجود ہے یہ رہا واش کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گے یہ سپیگٹیز جو بن گئی ہیں اس طریقے سے ساری سپیگٹیز اس کے اندر آ جائیں گے اور اس کو ٹاپ کر دیں گے ہری پیاز سے ٹھیک ہے جی ریسپی ہو گئی ہے ریڈی تلو کوکنگ آئل اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں ریسپی ہو گئی ہے یہاں پہ ریڈی جو کہ ہم نے بنائی ہے تلو کوکنگ آئل کے اندر ریسپی کیا ہے میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں ہم نے تلو کوکنگ آئل لیا تھا اس کے اندر ہم نے لیسن ڈالا تھا لیسن کو ہم نے براؤن کرنا ہے اتنا کہ گولڈن سا ہو جائے زدہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کھیما آئٹ کرنا ہے کھیmä کو ڈال کے ہم نے پتانا ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ٹیماتر اور سارے ہمارے مسالے ہیں جس میں ہے نمک کالی مرچ پاودر چکن پاودر لال مرچ پاودر اسico پکانا ہے پکانے کے بعد ہم نے اس کو ٹیماتر آئٹ کرنے ہیں اور دھک دینا ہے ڈھک کے یہ پکے گا جب تک تماتر بلکل گل نہیں جاتے جب تماتر گل جائیں گے تو پھر ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر کے اس کو پکائیں گے تماتر گل جائیں گے تو پھر ہم نے اس کے اندر جالنا ہے کچپ، سوئے ساوس، چلی ساوس اور وینگر یہ ساری چیزیں کیمہ میں دلیں گی اور یہ جب کیمہ بن جائے گا تو سپیگیٹیز وائل جو ہم نے پہلے سے کر کے رکھی ہوئی تھی بوائل کرتے ہوئے پانی میں ہم نے نمک اور تیل میں تلو کوکنگ وائل میں سپیگیٹیز بوائل کی تھی وہ اس کے اندر اٹ کریں گے پکائیں گے اور سرف کریں گے اسی کے ساتھ تلو کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں تلو پر ہے پچھل ستر سالوں سے ماں کا بھروسہ جو بنائے آپ کے کھانے ذائکتدار اور صحت مند تلو میں ہے پرو گروت فارمولا جو آپ کے بچوں کو بناتا ہے فاسٹر، ہائر اور سٹرانگر اس میں موجود ہے وائٹیمن اے اور وائٹیمن ڈی جو کھانوں کو رکھتا ہے غزائت سے بھرپور تو پھر اس رمضان لے آئیں تلو میں اس رمضان بنائیں تلو میں مزے مزے کی کھانے تاکہ آپ کے گھر والے اور بچے بھی بولیں اما تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناو جی شہرہ آپ کو ریسیپی آج کی کیسی لگی تینکیو سو مچ منظر بہت اچھا بہت اچھا دیڑی سٹھی ریسیپی تیار تینکیو رمضان آئے مولا علیہ السلام جی شادہ جی پروگرام جاری ہیں ساری ہے اسٹوڈی میں تے بیٹھا آئی ہوں آئی ہوں جو کو آئے مولا ایک آئینات آئے انہیں جو دکھا میں شریک تھی کوشش کر رہے ہیں آئی ہوں چو جو اساں کچھ بلڑ کر اڑا آئی ہوں شاید آخرت میں اساں کے وائے کمچھے ہوئے ہیں اسانی بھاز رہی تھے آئی مفتی صاحب جی طرف اندازی جو 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 دالے پروگرام بلکل اچھی پڑھانی تے پہتا ہو خبر ہی نہ پئی تا وقت کیا گزری ہوئے ہیں سانچوڈا آئے محفل حلے آئے مولا جا کلام ادھن دا حلوں تے جی ہیں سانے کھنما ازاروں کتار لڑکا وہیں انسانی بکشت جو بہان ہو تھے شاید ہانے وقت تو ہیتے کم آئے تاسی ہلی پہنجے گھر میں پہنجے جکو سو گھرن میں مجلس سزا جو انیاز سلسلو رکھوں مولا جا محبت میں جترو روئے جا اترو گھٹا ہے بلکل بلکل پاہ انہیں دعائے خاص میں سان کے دوری آدھنکے جو ساتا آجو کو سو موکلانی بٹھنا سی مفتی صاحب کا مینے میں دے ضرور پرو محسن بٹھنا سی دا آجو کی نین حوالے سان چھا تمہا چے بندہ کیڑو محسن دیندہ کیڑی و اگال جے کا بلا سانے دل ان کے کچھ مٹائے چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آجو کی حوالے سان حضرت علی سانی توا یسان کے پانے شہادت منجھا انہم سمورن منجھا ایو سبق ملو جنہی حضرت علی سانی نے شہادت تھے تو تو نماز میں تھے تھی صحیح برکلی حضرت علی سانی ایو سبق لنو ترسو تو ماہ علی شہید بھی تھا دو جان بھی تھا دو پر امال اللہ جنماز نہ تو اگر جن کو علی سان محبت کرے تو نماز ہی ہن دو نماز ہے کی نا شرین دو حضرت علی سانی ہی بھی ایسا میسجے دے یہ نمبر حضرت علی سانی نماز میں بھی بیٹھو آیا اللہ جو کھلام تو پڑھا اللہ جو قرآن تو پڑھا سبھانا اللہ اللہ جو کلام دو پڑا اللہ جو قرآن دو پڑا توہما علی سائنی قرآن پڑھندے 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 پہ جان قربان کیا تو سبھانا حیثہ علی سائنی یہ ساکے جو میں دیکھو تو پہندے کہ مسروفے آجیں وقت مجھا ضرور وہ وقت کردے جو اللہ چیلے کلام قرآن مجھے تلاوت کی ضرور کریں سبھانا چلے ن applied یہ چоїہ بھی ہے ویوم لایے نماز کرے یا قرآن کے نماز ہے سمجھے نماز پہنی ہے تمہارے امید کو تلاوت کریں بلکل ایم حضرت علی صلیٰہ پانے بھی شہید میں نماز میں تھا یعنی دنیا جو کارو بار مسئل بار چارے کر نماز میں حضرت علی صلیٰہ پوٹر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بھی شہید تھے وہ بھی چھاہی نماز میں امام حسن صلیٰہ امام حسن صلیٰہ امام حسن صلیٰہ نماز کے قائم کرے نماز کے ظاہری نماز کے دنیا روشن رکھو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو وہ ایسا کی میسے کرے گیا ایسا شہید تھی ویاسا روزوں نے چھریا شہید تھی ویاسا تلاوہوں نے چھریا شہید تھی ویاسا نماز نے چھریا تمام ناظرین کے عرض قیامتوں پہ ہو حضرت علی سائی صاحب کی یہ میسیج لے گیا اگر کریں اساں بھی انہوں نے طریقے دے رمضان دنیا دروزہ رکھنے دا سو نماز پڑھنے دا سو تلاوت کرنے دا سو انشاءاللہ تلاقیامت میں حضرت علی سائی حسن کریبین اہل بیعت شہدہ کربلا سے جنت میں گھڑ ہوں دا سو سباہ اللہ سباہ اللہ انہوں نے جیب منہوں انہوں نے جے راستے تھے اللہ نے جو درستے تھے سنجھ پیش کریں تو تکلیف کریں تو نماز شدو نماز چلے دیوں تو کتھیں بھی حکم نہ ہے کتھیں بس آگے تری مانا چھوٹ نہ ہے تو اس آگے بڑا کمائی ہے پہنجی منا نندن مجبورن نے کارے چلیوں مجبورن کے ضرور بدا ہے تو سب نی کا اہم ہے سو یا رب العالمین توہاں کے اساں کے جکو سو یا احمد حدین دو تیساں بیو کجنت اہلے بیتے رستے پہلوں اوری کوشش کرے سکو شاید ساں آخر بکشش جو ہی سامانہ ہے بیو کچھ بھی نہ ہے سو لکھتو را مکتی صاحب تاہاں جا تمام بہترین گالیو کئی ہوئے تاہاں سے پروگرام بھی سانے تمام ڈڑو بہترین یادگار رہے ہو جنے کتے ہوندہ سے زندگی رہی اساں تاہاں کے یاد کرنا سی ہیں سانے گالن کے یاد کریں تاہم اساں کی سپیشلی دعا کریں بلکل 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 چوتہ اللہ کہیں جی دعا کریں لگی ونے کام خبر نہ ہیں سو نے کہے سامان جساڑوارن ڈوارن کا سبا الویدائی وٹھنا سی تاہم بھی پہنے دعا میں ضرور اساں کے یاد رکھ جو دستر خانتے ہر روز تمہیں گے چندہ دعا خاص میں نیاز کردہ نگر ہوندہ چیتے کتے تو تینے نیاز میں مجلسوں کردہ میں ایسا کہ ضرور یاد کجو نیاز میں ایسا کہ ضرور یاد کجو ایساں جو نالو بٹھی کرے دعا کر جو بلکل بلکل نالو بٹھی کرے دعا کر جو لکھت ہو رہا تھا سب نہیں جا جگے جگے اساں کے سانے لابی چھو ایساں کے سکر پر نس کے ساں جاتے پودھر ٹھوم ت Christiansا تا اللہ تا اللہ ڈالہ تینگ بروپنٹ سپریم سپر بسکیٹو ہے یا نس العagar تپال میز بان جس بنگ وائٹلٹی ان فور میا ہے انہیوں ساں اگر انسہ اگر سار یونیک بیٹری بھی آئے آسٹریلین کونسپٹر ان گریڈنگ آہی ڈالی ہے تاہی دوائے کلام ایک بہترین مولا جے شادت کے ساتھ بہت شکریہ کاشو بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ کی کیا آواز ہے کیا پڑھتے ہیں آجیسا کوئی کلامیٹ میں بھی پڑھیں کہ جسے پورا ماحول بنتا ہے آپ بھی ساتھ پڑھئے گا اور ہم نے اجازت لے لیے اللہ نگے بان جتے ہو جو خوش ہو جو سوڑا لگ دائے اللی والا چنگا لگ دائے اللی والا سوڑا لگ دائے اللی والا چنگا لگ دائے اللی والا کسی بھی میدان اندائی جا سنے گے سنے لے نیو بھجدائے ہیں نیو والا کنیوں حردہ علی والا بھولو علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا لا ہمار کے بودلا سائیں جس دب ہانڈیاں دے بھی چپایا ہائے تیور بدلے لال سخیدے جو شہباز نو آیا تیور بدلے لال سخیدے جو شہباز نو آیا کی تے بودلا تو ہنے آجا 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 تے کو سند دائے علی والا اچھا گا لگ دائے علی والا بھولو علی مولا مولا علی مولا میں آلا دے عدیدہ پیارا میرا نانا کبنی والا ہائے حسن عباس بیرن میرے میں آنکھیں مان والا چڑھ کے موڈ اتے حسین بولے نانا اچھا گا لگ دائے علی والا سونا لگ دائے علی والا بھولو علی مولا مولا علی مولا آپ کا ناب نینے سے سموشکت علی یا علی یا علی یا علی میرے مولا علی کی بڑی شان ہے لب جو کھول ہے تو لگتا ہے قرآن ہے لب جو کھول ہے تو لگتا ہے قرآن ہے آپ سرے فلایت ہیں حق کے ولی یا علی یا علی یا علی آپ کا ناب نینے سے موشکت علی یا 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 علی رحمت ال لمضان رحمت ال لمضان موسیقی